بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بڑا مزہ آ رہا ہے کھیل کے اندر انتہائی مزہ اور اس دفعہ صورتحال یہ ہے کہ ستائیس عوری نہیں ہے آپ نے ابھی نندن کو نہیں پکڑا لیکن جو تماشا آپ دیکھ رہے ہیں وہ تماشا ہے بھارت کا دنیا میں یکرین رشیہ کے معاملے پر کوئی بری طرح پھسا ہے تو وہ ہے مودی پوتن نے مودی کو فون کیا ہے آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ چند دن پہلے جب عمران خان وہاں سے پاکستان لوٹے تھے اگزیکٹلی اسی دن مودی کو فون کیا تھا پوتن نے تو پھر ایسی کیا صورتحال ہے کہ مزید پانچ سات دن کے بعد پھر پوتن کو فون کرنا پڑا آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھارت کا اس وقت کیا حشر ہو رہا ہے اور پوتن نے کیا کہا جس کے بعد اس وقت بھارت کی ٹانگیں کام پر ہیں سب سے بہلے آپ سمجھ لیں کہ بھارت کے معاملات کیا پیچھے چلے پھر آپ کو یہ سمجھنے میں ازانی ہوگی کہ پوتن نے مودی کو جو بات کی ہے اس کے بعد صورتحال کیا ہے کہ یہ دو ہزار بی سے دو ہزار اکیس میں اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور ٹک کریں انڈیا کے جو ریشیا کے ساتھ بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ کتنی ہے آٹھ اشاریہ ایک ارب ڈالر انڈیا ریشیا کو تقریباً دو اشاریہ چھ ارب ڈالر کی چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے اور ریشیا سے تقریباً پانچ اشاریہ پانچ ارب ڈالر امپورٹ کرتا ہے اب یہ چیز سمجھ دیں اس میں میجر لیول وہ ہے ان کے دفاع کے معاملات اب سب سے بہلے تو بھارت کو ڈریکٹلی تین ارب ڈالر کا نقصان قریباً ہونے والا ہے اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ حشر کیا ہو رہا ہے انڈیا اصل میں الیکٹریکل مشینری، فارماسوٹیکلز، آرگینک کیمیکلز، آئرن، سٹیل اس کے علاوہ ٹی، کافی، جو گاڑیوں کے وحیکل کے سپیر پارٹس ہیں یہ وہ ریشیا کو کر دے ہیں ایکسپورٹ اب وہ وہاں سے خریدتے کیا ہیں ڈیفنس کے ایکوپنٹ، مینرل ریسورسز، اس کے علاوہ سٹونز، میکٹل، نیکل پاور ایکوپنٹ، فٹلائزر، الیکٹرک مشینری اس کے علاوہ آرٹیکلز آف سٹیل اور اس کے علاوہ بے شمار کیمیکلز تمام چیزیں لیتے ہیں ریشیا سے اور وہ کہیں سے نہیں ملتی پھر اس کے بعد جتنی امریکہ سے انہوں نے دوستی کی پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں وہ ساری برباد ہو رہی ہیں کیونکہ ان کے جتنے ٹینکس ہیں ان کے جتنے جہاز ہیں ان کا جتنا کرٹیکل انفرسٹرکچر ہے وہ ٹوٹلی ریشیا آ کر اس کو مینٹین کرتا ہے وہ پیسے چارج کرتے ہیں وہ ان سے ہر ایک چیز کرتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ اس کو کچھ بھی مینج نہیں کر سکتا یعنی دیکھئے ایک کمپنی کی پروڈکٹ ہے ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے وہ وہی کر سکتے ہیں امریکی دعا کر اس کا ایک پیچ نہیں کھول سکتے اب یہ کام چل رہا ہے پچھلے تقریباً ستر سالوں سے یہ اپسے نہیں ہے ان کے اسی فیسر ایکوپنٹس اور تمام چیزیں وہاں سے آتی کوئی خرابی آ جائے وہاں سے آتی ہیں اب رہ گی اس 400 کے ڈیلیوری رشیا نے بھارت کو کہا ہے کہ جی ہم ہر صورت آپ کو ڈیلیوری کریں گے چاہے پابندی لگ جائے پوتین نے مودی کو فون پر کہا ہے کہ آپ نے کسی صورت پریشان نہیں ہونا ہم آپ کو ہر صورت اس 400 کی ساری ڈیلیوریز کریں گے آپ کو پیمٹ کا بھی نیا گیٹوے دیں گے جو سپس ہے یعنی جو چائنہ کا ہے وہ پیمٹ کا گیٹوے دیں گے بھارتی میڈیا میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے بھارتی میڈیا میں ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ پوتین نے باتشید کی اور کہا ہے کہ آپ کے سٹوڈنٹس کی خیریت سے واپسی ہو جائے گی آپ ایک بات بتائیے یہ جو سٹوڈنٹس کا معاملہ ہوتا ہے یہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کی گفتگو میں ہوتا ہے یہ تو لو لیول پر ہوتا ہے آپ ان کے سفارت کھانے کو کہتے ہیں یہ تو ایمبیسیڈر تو ایمبیسیڈر سے اوپر بات جاتی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی لو لیول پر ہوتا ہے کہ ہمارے سٹوڈنٹس نکالنے ہیں اب انڈیا کے سٹوڈنٹس آئے ہیں یوکرین سے دیگر جگہوں سے یہ اسے اوپر بات ہی نہیں جاتی اب بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے یہ ڈسکس ہوا ہے کہ آپ کی سٹوڈنٹ خیریت سے نکل آئے اس سے زیادہ بات نہیں ہے یعنی وہ اتنا پاگل ہے دنیا کا طاقتور ترین شخص جس نے نیوکلیر ایٹوے میزائل سارے سٹینڈ بائی پوزیشن پر رکھیں اب ہوا کیا ہے مودی کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اس فور ہنڈر لینا ہے ہم آپ کو ڈیلیوری دیں گے جہاں مودی پھسنے والا ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ انڈیا ٹریڈ کرتا ہے ریشیا کے ساتھ کموڈیٹیز انجینگ گوڈز آٹو موبائل ایکوپنٹس اور یہ تمام جتنی چیزیں ہیں ٹیلی کوم سے لے کر اگری کلچر تک پرابلم یہ آ رہی ہے جو سب سے بڑا ایشو ہے جس پر اب بتائیں گے آگے چل کر آپ کو کہ پوٹین نے ان کو بات کیا کی ہے ریشیا کے بہت سارے بینکس نے برانچیز اوپن کی ہیں انڈیا کے اندر یعنی اس میں وی ٹی بی اس میں ایس بر بینک اور اس کے علاوہ دیگر جو بینکس ہیں وہ انہوں نے اوپن کیا ہے ایون کہ ان کا جو کمرشل بینک آف انڈیا ایل ایل سی ہے اس کے ساتھ یعنی جوائنٹ وینچر کیا ہے ایس بی آئی کے ساتھ کیا ہے کنارہ بینک کے ساتھ کیا ہے اور تمام بینکنگ سرویس انڈیا بھی وہاں پر پروائیڈ کرتا ہے اب اس صورتحال کے اندر بندیاں دوزہ چودہ میں بھی لگی اب پوٹین نے کہا ہے کہ ہم یہ سرویسز کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے اب دوستی نیبانی اب دوستی کا حق ادا کرنا ہے سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ ایپسنڈ واپر ہے جو جیناٹی نیشن کے اندر ہوا اس پر انہوں نے موڈی کو اپریشیٹ کیا آپ دیکھیں کہ پہلی مرتبہ پوٹین ان کو اپریشیٹ کر رہا ہے ان کو پسند نہیں آ رہا اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے آپ ایک چیز سمجھ لیں آپ اگر اس کو ریشیا کو کنڈم نہیں کر رہے تو آپ ریشیا کے ساتھ ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ یکرین کو کنڈم نہیں کر رہے تو آپ فلانے کو نہیں کر رہے پاکستان کو کیوں نے لیٹر لکھا عمران خان کو 23 ممالک نے 23 یورپین ممالک اسٹریلیا جپان سمجھ سب نے لیٹر لکھا ہے کہ آپ نے ینایٹی نیشن کے اندر کرادار آ رہی ہے آپ نے ریشیا کے خلاف ووٹ دینا ہے ان کو کیا ضرورت پڑی ہے آپ اگر ریشیا کے خلاف ووٹ نہیں دیتے صرف کنڈم نہیں کرتے اس کا مطلب آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں اب یہ صورتحال نہیں کہ اب یکرین کی حمایت میں کہیں کچھ آپ صرف کنڈم بھی نہیں کرتے بھارت کے ساتھ یہ صورتحال ہے ان کے جو چار ہزار کے قریب سٹورنٹس ہیں یکرین میں وہ بوم شلٹر کے نیچے ہیں یعنی ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کرنا کیا اس صورتحال میں ان کی کانگریس وہاں پر راہول گاندی سارے کہہ رہے ہیں کہ تم کنڈم کیوں نہیں کرتے ریشیا کو تم کنڈم کرو اس کا مطبع ہے کہ کل کو آ کر وہ کشمیر فتح کر لیں گے یا چائنہ پھر آ کر کر لے گا پھر کوئی بھی کنڈم نہیں کرے گا اب یہاں پر یہ فسیوں میں اب اتن نے ان کو کہا ہے کہ آپ یہاں پر کھڑے رہے اگر آپ پابندی لگانے والے معاملات کو لے کر چلتے ہیں تو پھر ہمارے آپ کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے لہٰذا ہم خوشی ہے اس چیز کی کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا یعنی ہمارے خلاب ووٹنے دیا ہم آپ کو اس فور ہنڈر دینے جا رہے ہیں آپ کے سارے ایکوپنٹس دیں گے آپ نے بس سٹینڈ لینا ہے اب آپ بتائیے مودی کہاں پر کھڑا ہے یعنی اتنی بری صورتحالی اتنی بری پوزیشن میں آپ نے اس شخص کو لاکر کھڑا کیا ہے کہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی یعنی وہ شخص بری طرح برباد ہو رہا ہے وہ کہہ رہا تھا یعنی ایک قسم کے آپ کونے میں چھپ جاتے ہیں کوئی مجھے دیکھے نہ وہ چاہ رہا تھا کہ کوئی میری طرف دیکھے نہ اب صورتحالی ہے امیجان کر لیں 23 کنٹریز عمران کان پر پیشر ڈالی ہیں کہ سرکار آپ نے آگے بڑھ کر ریشیا کے خلاب ووٹ کرنا ہے تو سوچئے امریکہ اور باقی با مالک یورپ کے فرانس تو اتحادی ہے رفیل والا وہی اتحادی وہی جپیاں مودی کی وہ جس سے ملتا ہے جپیاں وہ فلانے سے اور جو بائیڈن سر آپ ہمارے سر آپ ہمارے ابھی مودی گئے وہاں پر اور جو بائیڈن بائیڈن ہوا تھا کہاں گیا وہ سب کچھ وہ کہہ رہے ہیں کنڈم کریں اس کو اب یہ نہیں کریں گے تو وہ ہنڈیا کو نہیں چھوڑیں گے اب وہ کر کے رہے ہیں جو ان کا ساتھ دے رہا وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے یہ وہ پوزیشن ہے جس پر مودی فسا با ہے اب اگر وہ پوتن کے خلاف جاتے ہیں تو کھیل ختم بھارت کا اور اس کے بعد تو چائنہ باکستان اور رشیہ مل کر جو ان کا حشر کریں گے اور مودی یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میں نے اس کا ساتھ دے دیا تو امریکہ میری بینڈ بجا دے گا آپ اس وقت جس سیچوئیشن میں بیٹے ہوئے ہیں دیکھ لیجئے کیسی مزیدار سیچوئیشن بن چکی ہے عمران خان نے کیا کیا اس بندے نے کمال کام کیا ہے اس نے جو کام کر سکتا تھا باکستان کی تاریخ میں کسی کی جرت ہی نہیں جتنا مرضی کو طاقتور شخص آجا وہ نہیں کر سکتا تھا جس موقع پر اس کو اپنا دورہ کینسل کرنا تھا زرداری نواز شریف ہوتے اور ان کو امریکی سفیر کا ایک نوکر آ کر کہتا کہ سرکار آپ نے دورہ نہیں کرنا یہ نہ کرتے عمران خان کو امریکی پریشر آتا انٹریلیجنس ہیداروں کا پریشر آتا ہے جو بیرونی جنسی ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے جی وہاں پر جنگ ہو رہی ہے فلانا ہو رہی عمران خان نے کہا میں دورہ تو کروں گا اور عمران خان جب وہاں پر پہنچے رویٹرز الاریبیا اسوسییٹڈ پریس دنیا بھر کے میڈیا نے خبر چلا دی عمران خان دورہ کینسل کر کے آ رہے کون تھا خفیت آکتہ تھی عمران خان نے نہیں کیا اس بندے نے کام یہ کیا دورہ کینسل نہیں کیا فسا کر وہ مودی کو آ گئی حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں